مستر چیئرمن موشن پہ دوستوں نے بہت ہی تفصیلن ڈیبیٹ کی ہے اب یہاں پہ جو ایک اہم بات آ جاتی ہے ایک اوان ریفیوجیز اور دوسرا ایلیگل یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان دو چیزوں میں سر فرق ہے مستر چیئرمن اقوام متحدہ یا جو بھی ہو یا ہمارے انٹریر منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پہ اس میں تمام ڈیٹا موجود ہے مستر چیئرمن ڈیٹے کے ساتھ ساتھ جو ریجسٹرڈ ہے اور جو ریجسٹرڈ نہیں ہے تمام لوگ یہ چاہتے ہیں جو یہاں پہ یہ موشن پیش گیا گیا ہے جس کی طرف سے آیا ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو ریجسٹرڈ لوگ ہے وہ الگ ہے جو نان ریجسٹرڈ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ عزت سے چلے جائیں اگر میں غلط نہیں ہوں مستر چیئرمن پشتون کام یا اغوانستان یا تاریخ یہ سب کے سامنے ہیں اغوانستان چالیس سال جو لڑائی میں رہا چالیس سال جو بدھالی سے سامنے تھا اور چالیس سال میں جو لوگ شہید ہوئے شاید مطلب جو ایک نسل کشیہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ ہوئی ہے اغوان کام کی اس میں بچے بھی ہے اس میں بڑے بھی ہے تمام چیزیں سب دنیا کے سامنے ہیں مستر چیئرمن ساتھ ساتھ عدیس کا اگر ہم آوالہ دیتے ہیں تو عدیس میں بھی یہی والا آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایک امسائیہ کا ہوتا ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں مستر چیئرمن ہمارے بھائی ہیں ہمارا خون ہے اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں مستر چیئرمن مستر چیئرمن لیکن یہ چیزوں کو تھوڑا بہت ہم نے بارکی سے بھی دیکھنا ہوگا چند چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم نے ظاہر غور لانا ہوگا مستر چیئرمن وہ اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو ایلیگل اغوان ماجرین کی جہاں پہ بات ہوتی ہے اس کو شناختی کارٹ کس نے دیا چند پیسوں سے وہ شناختی کارٹ میں بنوا لیتا ہوں میں اغوان ماجرین کو تو نکال رہا ہوں جس نے شناختی کارٹ دیا ہے اس کے خلاف میں نے کوئی کاروائی کیے اس کے خلاف میں نے کوئی ایکشن لیا ہے جو اس پاکستان میں جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جو پاکستان اس وقت مشکلات سے سامنے ہے میرے گھر کے ٹری میں وہ گستے ہیں کون ہے نہ کوئی اور نہیں ہے مسٹر چیئرمن یہی ہمارا جو نادرہ حافظ ہے پروینسو یا مرکز کا ہو انہوں نے ان کو جو اینا ریجسٹریشن دی ہے اور اس نکتی کارٹ آوالے کیا ہے اور اس ملک کا سیٹیزن قرار دے دیا کیا کبھی یہ کیس کوئی سامنے ہمارے آیا ہے کیا اس کو کوئی سزا جزا ملا ہے پاسپورٹ اسی طرح ہے مسٹر چیئرمن ہم جاتے ہیں بڑے مشکل سے پاسپورٹ لیتے ہیں لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں لاکھ کے بجائے تین لاکھ روپے دے دیتے ہیں پاسپورٹ کل آ جاتا ہے اور وہ اسی پاسپورٹ سے دنیا میں چلے جاتے ہیں دنیا میں اگر دہشتگردی ہوتی ہے جو ہوتا ہے اس میں بدنا پاکستان ہوتا ہے تو کیا اس کا روکتام ہم نے کیا ہے مسٹر چیئرمن اس کی اوپر کبھی ہم نے ڈیبیٹ کیا ہے مسٹر چیئرمن بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ایشیوز ہیں اگر ہم اس کی اوپر بات کر لے اگر ہم انسانیت کی بات کرے اگر ہم مسلمانیت کی بات کرے اس وقت جو چالیس سال کی مہمانوازی ہم نے دیئے ان کو اور اچانک ہم اس کو ایک دم نکال رہے ہیں کوئی پروسس کوئی طریقہ لازمی ہمارے گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے مسٹر چیئرمن اسے جو ہمارے مطلب بہت معذرت سے مسٹر چیئرمن بہت معذرت سے کچھ جو ہمارے صوبے ہیں جہاں سے نکالا جا رہا ہے وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ انسانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہو رہا میں صرف انسانیت کی بات کر رہا ہوں مسلمانیت کی بات کر رہا ہوں اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں ایک کاروبار بن گیا ایک نئے کاروبار ہم نے اٹھا کے ہاتھ میں پکڑوا دیا کہ یہ کاروبار ہے یہ ایک کمائی کا کمائی کا ذریعہ ہم نے ان کو دیا کہ یہ کمائی کا ذریعہ ہے خدا رہا خدا رہا یہ آپ پہ ملک کی بات ہے بائیس کروڑ پچیس کروڑا ماہ عوام کی بات ہے آپ دس آزار پندرہ آزار لے کے واپس چھوڑ دیتے ہیں جب ایک رات دو رات گزر جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ جاکہ آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں یا اگر پولیسی ہے تو پھر اس پولیسی پہ افسر سامنے آتا ہے اس افسر کی خلاف تو کروائی ہونی چاہیے مستر چیمین آپ ان کے گھروں میں گستے ہو وہاں پہ ہماری ماں بینے ہیں مستر چیمین کوئی اور نہیں ہے پھر کہوں گا کہ ایک انسانیات کا نہ تھا ایک مسلمانیات کا نہ تھا تو اس حوالے سے ان افسران کے خلاف بھی کروائی ہونی چاہیے گورنمنٹ کو ایک پولیسی رکھنی چاہیے اور جہاں تک میرے نالج میں شاید میں غلط ہوں ان کے لئے کچھ پیسے بھی میرے خیال سے رکھے گئے ہیں کہ جب اپنے ملک جائیں گے عزت کے ساتھ تو وہ ان کو میرے خیال کچھ پیمنٹ بھی کرتے ہیں ہاں پراپرٹیز کا ایشوز ہے ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ ہے اس کے اوپر دیکھ لیں جن کے ساتھ کوئی ناجائز ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں اگر ان کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہے ہم نے اس کے ساتھ ایک اچھے رشتے میں آنا ہے لیکن دنیا کی پولیسی ہے بورڈرز کھلے نہیں رہیں گے مستر چیئرمن آپ کا بورڈر اگر یہاں حقوانستان سے لے لے ہم چاہے وہ ترخم آگے چلے جائیں یہ فری تھا اس میں کوئی پوچھ گوچھ نہیں تھی میرے نالج میں تو نہیں تھا کہ پاکستان سے جاز اڑائے جاتے ہیں اور وہاں پہ بمباری کی جاتی ہے پاکستان نے اپنی سرزمین کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کی ہے کہ وہ جا کے دوسرے ملک میں بمباری کر کے آ جائے بلکہ پاکستان میں جتنی دیشت گردی ہوئی ہے مستر چیئرمن پاکستان میں جتنی دیشت گردی ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس شوائد ہے گنشل یادب جو ہے سب سے بڑا شوائد ہمارے پاس ہے کہاں سے آیا کدھر سے آیا پیرشورٹ سے آیا کدھر سے آیا کسی جرہ سنے سے تو آیا ہوگا مستر چیئرمن جب بار لگا تو کافیت تک ہی چیزیں جو ہیں نا ہماری محفوظ رہی ہیں کیوں ہم اپنے بائیس کروڑ عوام کے لوگوں کو کھلے اسمہ تھلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں مستر چیئرمن نہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں پاکستان میں جتنی دیشت گردی ہوئی ہے اگر میں پولیس لینڈ کی بات کروں گا دوہزار تیرہ اٹھارہ منسٹر صاحب اس رہم بھی انٹینر منسٹر تھے فیاسنبل صاحب وہاں پہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے اگر میں پولیس ٹریننگ سکول کی بات کروں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ میری بات کو جو یہ تاہید بھی کریں گے اس میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں مستر چیئرمن اس طرح جو اکلا برادری تھی ہماری جو ہمارے ایک کریم تھا وہ ہم سے چینہ گیا مستر چیئرمن اس طرح ایسے دیشت گردی وہاں پہ جو ہے نہ ہوئی ہے کراچی میں ہوئی ہے خیبر پختلخواہ میں ہوئی ہے سراج رہسانی صاحب مستر چیئرمن سراج رہسانی صاحب ہمارے سامنے ہیں تین سو جو ہم نے شہودہ ایک دن میں دیئے ہیں تو ہی چیزوں کا ہم نے دیکھنا بھی ہوگا میں اپنا ملک میں رہتا ہوں میں نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے میں نے جو کرنا چاہتے ہیں خدا نہ خاصے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں مستر چیئرمن ہم اپنی ملک کی بات کریں گے ہم اپنی زمین کی بات کریں گے ہم اپنی مٹھی کی بات کریں گے ہم اس کی دفاع کی بات کریں گے ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یاہور جو ہمارے ادارے ہیں ہم ہی اس کی دفاع کریں گے مستر چیئرمن کوئی نہیں آئے گا دشمن تو ہمارے بہت ہے جب اغانستان میں بائیس سورت خانے کلتے ہیں بائیس سورت خانے کسی ملک کے آپ بتا دے کہ کیوں کلے وہاں پہ کس وجہ سے کلے مسٹر چیئرم تو کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے مسٹر چیئرمین تو ان جیسوں کو ہم نے اگنور نہیں کرنا ہوگا بلکل ہمیں ان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو عزت کے ساتھ کچھ ٹائم فریم دینا چاہیے ہمیں اس کو اور تھوڑا ٹائم دے دے ہم عزت کے ساتھ ان کو یہاں سے دوسرے ملک بجوا دے اپنے ملک بجوا دے مسٹر چیئرمین اس میں کوئی قدابت والی بات ہی نہیں ہے مسٹر چیئرمین نہ اسے کوئی بات آئے چند لوگ اس کو ایک سیاسی ایشو بنا رہے ہیں مسٹر چیئرمین دوازار تیرہ سے دوازار اٹھارہ تک جو حکومت تھی میں اس کا حصہ تھا سرفراز بکٹی صاحب اس کے حصہ تھے اس میں یہ تمام چیزیں ہیں چند ایسی چیزیں ہیں جو ریکارٹ پہ پڑی ہیں مسٹر چیئرمین لوگ آج اس کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں مسٹر چیئرمین میں وہ الفاظ یہاں پہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں ان پاٹیوں کی یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹیم آپ کے الفاظ اور اس وقت آپ کے الفاظ کیا ہے مسٹر چیئرمین تو یہ دو رہے ڈبل سٹنڈرڈ مسٹر چیئرمین نہیں ہونا چاہیے جب آپ اقتدار کی بات کرتے ہیں تو اقتدار میں جب آپ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کا لے جا آپ کا لینگویج چینج ہو جاتا ہے پھر جو آپ کچھ اور ہوتے ہیں اس وقت اور جب آپ اقتدار لینے کے لیے جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہو تو آپ کے لیے جی میں پھر ایک چینج آ جاتی ہے پھر آپ کو ہمدردیوں کا جو ہے نا اس میں آپ جاتے ہو کہ مجھے کچھ ہمدردیاں ملے کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے لیکن جو اقوام متحدہ جو دنیا کا ایک آئین ہے دنیا کے آئین کے مطابق پاکستان بھی اپنے ایک آئین رکھتا ہے مسٹر چیئرمین بلکل اس آئین کے تحت ہم بھی جانا چاہتے ہیں اس آئین کے دائرے میں ہم بھی رہنا چاہتے ہیں اس آئین کے دائرے میں ہم تمام چیزوں کو لے کے ساتھ چلنے والے ہوں گے انشاءاللہ تو مسٹر چیئرمین یہاں پہ جتنے دوست بیٹے ہوئے ہیں سب یہی چاہتے ہیں سب یہی چاہتے ہیں کہ جو الیگل لوگ ہے جو الیگل وہ اپنے ملک عزت سے چلے جائیں اور جتنے ہسپیٹیلٹی ہم اور آپ ان کو دیں گے مسٹر چیئرمین اور یہاں پہ منسٹر صاحب بیٹے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے لئے اور اگر کوئی ٹیم فریم ہو سکتا ہے جلدی میں نہ ہو ان کی کچھ مجبوریہ ہوں گی ان کی پروپرٹیز ہوگی ان کی کوئی پولیسی اس کو دے دے گورنمنٹ تب ہی چیزیں مسٹر چیئرمین صاحب چاہتے ہیں شکریہ شکریہ